اوسٹریلیا کا قومی جانور کینگرو ایک دلچسپ مخلوق ہے اور اس کی عادتیں دوسرے جانوروں سے انوکی ہیں دنیا میں سنتالی سے زائد اقسام کی کینگروز پائے جاتی ہیں اور سب سے مشہور سرمائی رنگ کا کینگرو ہے اس کا قد دو اشاریہ آٹھ میٹر اور وزن چھے سٹھ کلو گرام تک ہو سکتا ہے کینگرو ہی واحد بڑا جانور ہے جو چھلانگ لگا کر حرکت کرتا ہے اور یہ اپنے قد سے تین گناہ اونچی چھلانگ لگا سکتے ہیں اگر کینگرو اپنی دن زمین سے اوپر اٹھا لیں تو یہ چھلانگ لگانے سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ چھلانگ لگاتے ہوئے یہ جانور اپنی دن کو توازن بکٹا رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے اوسٹریلیا میں کینگروز کی دن کو سوپ میں استعمال کیا جاتا ہے جو لزیز ذائقہ رکھتا ہے کینگروز اگرچہ اپنی لمبی چھلانگ کے لیے مشہور ہے مگر ایک دلچسپ حقیقہ یہ بھی ہے کہ جانور پانی میں بھی تیر سکتا ہے کینگروز سبزہ کھاتے ہیں اور پانی کم پیتے ہیں اور مہینوں پانی پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں اگر آپ مادہ کینگرو کو دیکھیں کہ وہ اپنی تھیلی کا موں کھینچ رہی ہے اور اس کے اندر باہر جھانگتی ہے تو فوراں سمجھ لیجئے کہ یہ انکری ماں بننے والی ہے پیدائش کے وقت کینگروز کا بچہ دو انچ لمبا نہائیت بدوزہ اور ایک لمبے سے کیڑے سے مشابہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ ہی پچھلی ٹانگیں بچے کو جنم دیتے وقت مادہ پچھلی ٹانگوں پر اکڑو بیٹھ جاتی ہے پیدائش کے بعد بچہ رینگتا ہوا خود ہی راستہ تلاش کرتا ہے اور ماں کی تھیلی میں گھس جاتا ہے تھیلی میں اسے دودھ کی ایک غدود مل جاتی ہے وہ اسے موں میں لے کر لیٹ جاتا ہے اور ہفتوں حرکت نہیں کرتا تھیلی کا موں سختی سے بند ہو جاتا ہے چند ہفتے گزرنے پر تھیلی کا نچلا حصہ پھیلنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ٹانگیں بڑھ رہی ہیں دو ماہ تک یہی صورتحال رہتی ہے حتیٰ کہ ایک دن تھیلی کا موں کھلتا ہے اور ایک لمبوترہ سا سر واہر نکلتا ہے خطرہ محسوس کرنے پر ماں کسی غیر مرئی طریقے سے اشارہ کرتی ہے اور بچہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے چار مہینے بعد بچہ تھیلی میں پڑے پڑے اکتا جاتا ہے اور باہر نکل کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے اس وقت آپ اسے ڈرائیں تو یہ اندہ دن اپنی ماں کی طرف دوڑے گا اور قریب پہنچ کر اپنا موں اور گردن تھیلی میں ڈال دے گا اور باقی جسم اور پچھلی ٹانگیں اندر لے جانے کی کوشش کرے گا بعض اوقات ماں اسی حالت میں بھاگ کھڑی ہوتی ہے کینگرو کا بچہ چھے سے گیارہ مہینے تک اپنی ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے اور تھیلی سے نکلنے کے بعد بھی یہ بچہ کئی مہینوں تک ماں کے آس پاس ہی رہتا ہے کینگرو کی مادہ بیق وقت تین بچوں کی پروش کر سکتی ہے بعض اوقات اس مادہ کا ایک بچہ اس تھیلی میں پل رہا ہوتا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی یا بہن اس کی کوک میں ہوتا ہے بعض اوقات قہد کے دنوں میں کینگرو کی مادہ مزید بچوں کی پیدائش روک دیتی ہے اس صورت میں اگر اس کے دو بچے پہلے سے موجود ہوں تو یہ بیق وقت دو قسم کا دودھ پیدا کرتی ہے ایک نوزائدہ بچے کے لیے اور دوسرا بڑے بچے کے لیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا